مہمان 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 موجود لیکن ایک فنومنہ بن چکہی ہیں ایسپیشلی جہاں پاکستان کی پولٹکس کا نام آتا ہے ان کا نام ضرور آتا ہے ان کو ایکسس ایسی جگہوں پہ مل جاتا ہے جو ہمیں بھی نہیں سمجھ جاتا کہ کس طرح اور کہاں یہ پہنچ گئی ہیں آج she has been کینڈ enough کہ لندن میں ایسپیشلی من کہ ومارے ساتھ موجود ہیں حریم شاہ مائک تھوڑا اپنے پاس ہی رکھئے گے تاکہ ہمیں آپ کی خوبصورت آواز آتی رہے میں تھوڑا سا لاؤڈ بولتی ہیں اچھی بات اچھی بات تین موبائلز کیوں ہیں آپ کے پاس تین موبائلز کیوں ہیں نورمالی دو ہوتے ہیں میرے پاس بھی دو ہیں ایک کام کا ہو گیا تیسرا کیا ہے تیسرا موبائل کیا ہے نائس کوسٹن ایسی ہی ہیں کسی نے دیا ہوئے مجھے تو تینوں گفت ملنے ہوں ایک بھی آپ نے پیسن کرنے لیا ہوا ای کیا بات ہے حسان ہوں کو کیوں ایسرہ نے ملدا یار حسان ہوں تے کوئی گال بھی نہیں دننا حرین جی مجھے بتائیے کوئی میری ویڈیو تھا نہیں آپ کے پاس نہیں میں آپ سے پہلی دفعہ ہم گلاب ہو رہی ہوں اس سے پہلے مطلب آپ کو ٹی وی میں ہی دیکھا اور فرس ٹائم ہے میں ہم سے میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا میں کبھی بھی کیونکہ میں انٹرٹینمنٹ انڈیسٹری سے بلانگ کرتا اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ سنسنی خیز چیزیں کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے اور جس میڈیم میں اب ہم لوگ رہ رہے ہیں you need to be socially relevant اور جہاں socially relevance کے ہم بات کرتے ہیں i think you're one of the names جو کہ top پہ ہے especially politics کے ساتھ اب بڑا خطرناک کھیل کھیلتی رہتی ہیں یہ اب جان کے کرتی ہیں یا automatically ہو جاتا ہے نہیں کچھ سیزیں تو جانبوچ کی میں نے کی ہیں جو کہ بالکل automatically نہیں تھی لیکن کبھی کے بار کچھ غلطی سے بھی ہو جاتا ہے لیکن جو بھی میں نے politicians کے ساتھ کیا میرے حیال میں تو وہ میرے ایک mission تھا جو میں نے کیا اور آپ کو لگتا کہ کہ آپ mission میں کامیاب ہوئی ہیں اور میں ہر mission میں کامیاب ہوئی ہوں کہ ہی پہ بھی مجھے نا کامی نہیں ہوئی الحمدللہ ہوئے 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 سر کیا بات ہے حریم جی پیدائش آپ کی پشاور کی چائلڈھوڈ کیسا آپ کا تھا مطلب was it hard یا بڑا کمفٹیبل تھا پیسہ تھا یا ایک آپ کا سٹرگلنگ تھا چائلڈھوڈ نہیں میں تو ایک میڈل کلاس فیملی سے بھی لونگ کرتی ہوں میری خود تیکھ ٹیچر نے اور میری ابو جو تھے وہ بھی گورنمنٹ مطلب جوک کرتے تھے دونوں گورنمنٹ کے دارے کے ساتھ منسلک تھے اور بچپن سے ہی جس جگہ ہم رہتے تھے وہاں پہ تھوڑا سے یہ تھا کہ وہ تھوڑا بیکوارڈ آریا تھا وہاں پہ سکولنگ وغیرہ اتنے اچھے نہیں تھے اور آپ کو بتا ہے پاکستان میں ویلیج اور ٹاؤن اور ان کے نظام کیسے ہیں اور مجھے اشتیاق تھا اور شروع سے مجھے ایک شوق تھا کہ مجھے تھوڑی ازادی چاہیے تھی جو کہ مجھے گھر میں نہیں ملتی تھی فری سوچ تھی یا فری سوچ تھی جو کہ گھر میں پوسیبل بھی نہیں تھا اور ملنا بھی نہیں تھی اور ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی تصور بھی نہیں کر سکتی کہ مطلب اتنا فریڈم یا وہ میری فیملی ریجٹ بھی کہہ سکتے کنزرویٹی بھی کہہ سکتے پڑے لکھیں ہیں سب لیکن تھوڑا ان کے مائنڈ جو ہیں میرے مائنڈ کے ساتھ نہیں مہچتے یہ آپ کا مائنڈ کہاں سے الگ ہو گیا اگر سارے آپ کے کنزرویٹی بھی ہیں شروع سے بچپن سے جب کبھی میں سوچتی تھی یا کچھ بھی مجھے خیال آتا تھا تو میں بچپن میں ایک چیز سوچتی تھی کہ مجھے ایک وقت آئے گئی یہ اتنے فیمس لوگ ہیں مطلب دل کے اندر ایک خیال آت ہوتے ہیں ان کا آپ اظہار نہیں کر سکتے کسی سے بھی نہ اپنے امی سے نہ اپنے ابو سے نہ بین بھائیوں سے کسی سے بھی نہیں کر سکتے اگر آپ نے اظہار اپنے دل کے اندر جو آپ کی ایک خواہش اس کا کیا تو بدلے میں آپ کو جو ہے تو انسلٹ ہی ہوگی مطلب اس طرح کا نہیں تھا کہ ہم کسی سے اپنا کسی کو ہمراز بنا کے کسی سے اپنے گفتگو کر سکے تو بس خود ہی دل کی اندر خواہشی تھی اور دل میں ہی تدفین ہو جاتی تھی اور مجھے نہیں بتا تھا کہ ایسا کبھی ہوگا کہ کبھی کبھی آپ سوچتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رحم بار کر دیتے ہیں مطلب سوچا بھی نہیں تھا بچ میں کہتا ہوں کہ بچمن میں میں نے جو جو سوچا تو میرے مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ میں کیسے مطلب مجھے فریڈم ملا کیسے میں ہوسٹل میں آئی میں نے اپنی ساری لائف کا آغاز کیا اچھا آپ ہوسٹل میں رہی ایڈوکیشن وہاں اپنے لی میں نے سکس کے بعد میں ہوسٹل میں آئی ہوں سکس کے بعد انسان بلوگت میں پہنچتے اور جب ایڈلٹ ہوتے تو اس وقت ہوتے فیفت تک تو بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ تو معصوم ہوتے انہوں سینٹ ہوتے اس کو تو اتنی چیزوں کا نہیں بتا ہوتا لیکن جب میں ہوسٹل میں آئی پھر میں نے ساری لائف ہوسٹل میں گزاری ایڈیپنڈنس مل گی آپ کو انڈیپنڈنس مل گی ہوسٹل میں آپ جاتے ہو آپ کو پتہ ہے ڈیفرنٹ لوگ آپ کو ملتے ہیں کوئی کہاں کا کوئی کہاں کا ڈیفرنٹ لینگویج کے لوگ ڈیفرنٹ مائنڈ کے لوگ اور آپ جب کسی کے ساتھ بیٹھتے ہو تو جب ساری چیزیں دیکھتے ہو اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ سیکھتے بھی ہو بے شک سیکھتے تو آپ ساری عمر ہی ہیں میں نے جس طرح یہ سیکھا ہے کہ آج میں گھبرا رہا ہوں ایکچلی آپ سے سوال بوچھتا کیونکہ آپ بہت سچ بول دیتی ہیں نہیں آپ سچ بولنا چاہیے میں نے تو ہمیشہ سے یہ ایک چیز ہے کہ جب آگے والا بیٹھنے والا جو ہے اس سے کیوں جھوٹ سے یا ملی جولی بات کرنی سٹیٹ فوروڈلی بات کرو لوگ تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے نہ آپ کے لئے کچھ کر سکتے اور لوگوں سے اگر ڈرنے تو بہتر ہے آپ مری جاؤ گیدر کی کیا بات ہے گیدر کی سوال یا مری جاؤ یا پھر مری چلے جاؤ گیدر کی دیکھیں سو سال ہے زندگی سے شیئر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے انسان کو ہپوکرائٹنس انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے بہتر یہ ہے کہ انسان اتنا سٹیٹ فوروڈ ہو کہ جو بھی بات کرے بے باقی سے کرے تو میں بلفر تو ہوں ہی یا ایڈوکیشن سے آپ کا لگاؤ تھا یا ایڈوکیشن سے میرا لگاؤ تھا میں یہ چاہتی تھی کہ میرے پاس تعلیم بھی ہو چاہے وہ دینی ہے چاہے وہ دنیاوی ہے مجھے دونوں کا شوق تھا شروع سے کہ میرے پاس جو ایڈوکیشن ہو وہ دینی بھی ہو دنیاوی بھی ہو اچھا مجھے جبرن کسی نے نہیں پڑھایا کہ میرے اوپر کسی نے ڈنڈا رکھے یا زور سے میں نے ہمیشہ جو بھی میرا اشتیاب تھا سبجیکٹ کا چناؤں میں نے اپنی مرضی سے کیا کس فیلڈ میں مجھے جانے وہ میں نے اپنی مرضی سے کیا اور سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے کیا ہم دیکھتے بھی ہیں مجھے بتائیں کہ کس پوائنٹ پر آکے آپ نے پہلی دفعہ دسکور کیا سوشل میڈیا کو اچھا جب میں سٹارٹ میں مجھے جب عمران حان نیو نیو آیا تھے اپنی ایک پارٹی بنائی تھی انہوں نے اور پہلے سے سپورٹ میں تھے تو سپورٹ وغیرہ اور اس کا شو ہوتا تھا دیکھتے بھی تھے اور گرکٹر کو پسند بھی کرتے تھے پھر عمران حان ایک ویجن لے کے اپنا آئے تو مجھے تھا کہ خان صاحب ایک پرسنیلیٹی ہے اور یہ اور وہ مطلب ایک ہوتے آپ جس کے ڈائی ہٹرڈ فین ہوتے ہیں آرے کوئی زاہری بات ہے مجھے ان کو دیکھنا ان کو سننا اچھا لگتا تھا پھر ایسا ہوا کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہوگی جب بہت کم خواتین پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتی تھی اور سٹارٹ میں تو میں ہوسٹل سے اکثر چھپ چھپ کی جاتی ہوتی تھی ان کے جب کوئی درنے ہوتے تھے یا کوئی میٹنگز ہوتی تھی یا کچھ بھی ایسا کچھ ہوتا تھا اور اس بہانے سے عمران حان صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہو جاتی تھی اور اس کا وہ بھی ہوتا تھا پھر ایسا ہوا کہ میں پی ٹی آئی میں خواتین میں سب سے چھوٹی تھی سٹوڈنٹ تھی تو مجھے بڑا کچھ تو تھرکی ہوتے تھے تھرک سے مطلب ہو کرتے تھے کہ کوئی ینگ لڑکی آئی ہے اس میں تو لیکن کچھ پی ٹی آئی والے بھی کرتے تھے بہت سارے لوگ ایسے تھے اور ابھی بہت سارے لوٹے ہو کے پھر نہیں اور بہت سارے بے نکاب بھی ہوئے کتنے گلیز لوگ ہیں دیکھیں عمران صاحب میرے قائد ہیں لیکن ان کی پارٹی میں جب بھی کوئی بھی برا کرتا تھا چاہے وہ فیاض الحسن جوہان تھے چاہے وہ شہرشید تھے چاہے وہ کوئی بھی تھا میں کھل کے بات کرتی تھی میں اس لیے نہیں کہ میں پی ٹی آئی کی ہوں تو میں ان پر کوئی پردہ پوشی کروں یا ان کی کسی چیز کو مخفی رکھوں مجھے کوئی نقصان پہنچے گا یا آگے میں مطلب مجھے وہ چپلوسی نہیں ہوتی تھی بلکل مجھے اتنا یاد ہے کہ جب ایک دفعہ سرینہ ہوتل میں ایک convocation تھا ان کا تھری ڈیز کے لیے بی ٹی آئی کے کچھ وہ تھے اور ہر ایک کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ آپ نے اتنے سٹوڈنٹس کو کٹھا کرنے اتنی ینگ جنریشن کو کٹھا کرنے کیونکہ ان کا وہ ہوتا تھا تو مجھے وہاں پہ ایسے سے لوگ مجھے ملے تھے یہ میں پسٹ ٹائم ریویل کر رہی ہوں سرینہ ہوتل میں مجھے بی ٹی آئی کے اندر جب میرا وہ تھا میں تو عشاء محمود قریشی اور عمران حان صاحب کی وجہ سے جاتی تھی اپنی کلاس بنگ کر کے یونیورسٹی میں ایسا بنگ کر کے جاتی تھی لیکن مجھے اتنی سٹارٹ میں دشواری ہوئی تھی کہ لوگ لائک کے اتنے لسٹر ہیں کہ آکے مطلب اپنی حواتین کو لسٹ کی نظر سے اور اس نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا بچنا یا خود کو بجا کے چلنا مشکل ہو جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی مجھے پھر بعد میں سمجھائیں کہ ان مردوں کو کیسا جواب دیں تو شروع سے جب بندہ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ان کو ہوتے ہیں تو پھر جا کے مردوں کی تررک اور وہ ساری چیزیں کچھ مردوں کی سوری کچھ مردوں کی تررک اور وہ چیزیں سمجھ آتی ہیں پھر آپ تو وقت کے ساتھ ساتھ سٹرونگ بنتے ہیں تو میں نے سٹارٹ سے جب چیزیں دیکھیں تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ ہاں حریم جی اگر آپ مہین نے اگر آپ سے سوال پوچھو آپ کو سیکشولی حراث تو نہیں کسی نے کیا سیکشولی حراث بہت تفہ بہت سارے لوگوں نے کیا کیسے ڈیل کیا اگر آپ نہیں میں نے سیکشولی حراث جب بھی مجھے کسی نے کرنے کی کوشش کی تو میں نے اس کیتنا بڑا نقصان کیا کہ مطلب کسی بھی ایسا نقصان کیا اس کو اس نے سمجھا کہ یہ میری باتوں میں آگی لیکن میں نے ایسا کھیل کھیلا کہ اس کو سمجھ بھی نہیں کہ یہ لڑکی کیسے آئی اور کیا کر کے چلے گے اسکس کیا آپ کی لائف میں انٹرٹینمنٹ کی کمی ہے well I have no fear الجلیل developers آپ کے لئے لے کے آ رہے ہیں پاکستان کا فرسٹ پرپس بلٹ ریل اسٹیٹ پروجیکٹ لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی اپرفیکٹ ریل اسٹیٹ اپرچونٹی فور دی انٹائر فیملی جہاں ہوگی لائی پرفورمنسز کانسٹ فلم سٹوڈیو تیم پارک اور مچ مور فر فردر دیٹیل کل اس نو now back to excuse me سوشل میڈیا کو یہاں use کرتے ہیں ایک entertainment کے point of view سے بہت کم لوگ ہیں جو اس کو as especially as ہتھیار کے طور پر use کرتے ہیں ہمارے politics میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ اس کو weaponize کیا جا رہا ہے آپ بھی سوشل میڈیا کو اسی نویت سے use کرتے ہیں یا صرف سوشل میڈیا کو entertainment کی حد تک رکھتے ہیں نہیں پہلے تو مجھے چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی like میں فن کرتی تھی مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کیا غلط ہو رہے کیا صحیح ہو رہے یا کس چیز میں وہ ہے جب بہت زیادہ criticism ملا اور بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کس چیز پر appreciation ملی یا تائید کی لوگوں نے mostly criticism دیکھ 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 پھر مجھے جا کے لگا کہ ہاں criticism بھی آپ کو ملے گا اور وہ بھی لیکن آپ کے پاس ایک platform آ گیا ہے تو اس کو use کیسے کرنا ہے آپ کے ساتھ اتنے سارے لوگ جوڑ گئے ہیں تو آپ نے آپ مصفت کام کیسے کرنا ہے میں نے بہت سارے منفی کام ہوئے بھی اور کیے بھی اور بہت ساری غلطیوں سے سیکھا بھی اور بہت ساری غلطیوں کی شاید جن کا میں خود اطلاق کرتی ہوں کہ بہت ساری لائف میں ایسی غلطیاں ہوئی مجھ سے چاہے وہ جان بوجھ کی ہوئی یا نہ سمجھی بھی بولتی ہوں تو جتنا بھی ظلم اور ہوتے سپیشلی جو خان صاحب کے اوپر یا جتنا بھی معصوم بچوں کے اوپر ایونکہ کسی غیر مسلم پہ بھی کہیں پہ ہوتے یا کچھ ایسا ہوتے تو میں ہر ایک کے ساتھ سٹینڈ لیتی ہوں کیونکہ میں ایسی چیزیں کرتی ہوں کہتے ہیں جب آپ ظلم کو دیکھتے تو خاموش رہتے تو آپ ظلم کی تائید کر رہے ساتھ میں برابر کی شریک ہو تو ابھی بس اوقات بہت ساری چیزیں ایسے کھل کے بول رہی ہوتی ہوں کہ جس میں لوگ مجھے منع بھی کرنے کے آپ نہ بولو آپ کے لیے نقصان کا باعث لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک پلیٹ فارم میرے لیے ہے تو اس کو یوز کرنا چاہیے آہ بہت یوکی آپ کیوں شفٹ ہوئی اچھا یوکی میں کیوں شفٹ ہوئی اچھا پارٹی میں سب سے زیادہ وہ تھی مطلب کہ جنہوں نے خان صاحب کسی نے کچھ بھی کہا چاہے وہ اس کی پارٹی کئی بندہ تھا تو اس کے خلاف اٹھکی کھڑی ہوئی بگائی دا اور ہمیشہ خان صاحب کو سپورٹ کی اور ابھی بھی کروں گی اس کے بعد بھی پھر یہ ہوا کہ دو دفعہ انہوں نے میرا نام جو ہے ای سی ایل میں ڈالا دو دفعہ جب میں ٹرکی سے پاکستان میں نے ٹریول کی تو میں نے بڑی مشکل سے مطلب کچھ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے میری خیر جان بچ کی اور میں وہاں تک نہیں جا سکی جہاں پہ بھی سب لوگ ہیں پھر اس کے بعد میں جب پی ٹی آئی کو زیادہ کھل کے سپورٹ کرنے لگی تو میں تو پاکستان سے مجھے پتا تھا یہ سارے حالاتوں کے سب کے ساتھ ہو رہے تھے تمہیں ہموشی سے میں نے ایگزٹ کر لیا علاقہ اس سے پہلے میں نے ایک پریس پریس کانفرنس بھی کیا جس میں میں نے بہت کھل کے باتیں کی سب کے بارے میں چاہے وہ کوئی بھی پارٹی تھی بچ جب میں واپس آئی تمہیں نہیں جا رہی تھی انہوں نے پیچھے سے میرے وارنٹ نکال دی مطلب میرے اوپر بتا نہیں کیا کیس کیا ایسا بنائے انہوں نے کہ پھر میرے جو میاں تھے انہوں نے اس کو آرسٹ کر لیا مطلب آرسٹ تو نہیں اللیگلی جیسے لوگوں کو اٹھا نہیں جیسے امران ریاض کو اٹھایا آپ کی خبریں بھی آئیں چھے دن کے لیے میں رکھتے ہوئے نہیں ٹین ڈیز کے لیے اچھا ٹین ڈیز کے لیے یا ٹین ڈیز کے لیے رکھا اور اس کو یہی کہتے تھے کہ اس کو بلاو اس کو ہمارے حوالے کرو اس کو بلاو اس کو ہمارے حالے کرو ہمیں تم سے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس سے ہمیں مسئلے اور یہ اور وہ اور اس کو لیکن میں میں نے اتنی آواز اٹھائی کہ الحمدللہ کہ میری آواز وہاں وہاں تک پہنچی کہ انہوں نے خود ہی پھر اس کو چھوڑ دیا دس دن کے اندر اندر بٹ پھر میں نے کہا میں کیوں اتنی ایزی لی مجھے آئیں یہاں سے لے کے جائیں اگر لے کے جا سکتے ہیں میں کیوں خود کہتے ہیں کہ آپ کی سیفٹی بہت ضروری ہوتی ہے خود کو اسلام میں تو خود کشی بھی حرام ہے سب سے پہلے آپ کی پروٹیکشن ہونی چاہیے اگر آپ کو پتے کہ یہاں پہ مجھے نقصان پہنچے گا پتہ نہیں کتنا نقصان پہنچے گا اور میرے ساتھ کیا ہو سکتے تو آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تو مجھے پتے کہ اس وقت اگر میں پاکستان میں چلی گی تو یہ لوگ درندوں کی طرح پتہ نہیں کیا کیا کریں اور اس سے بہتر ہے کہ کیوں یہ کریں میرے پاس ایک آواز ہے اور میں ایک سیف مقام پہ ہوں اور میں عمران حان کے لیے ایک جدو جہد کرتی رہوں گی اس وقت تو اس کو میں جدو جہدی کہوں گی کیونکہ بہت سنگین حالات ہیں تو سنگین حالات میں تمہیں سب کے مدے مقابل آ کے تمہیں تو ایک فائٹ کروں گی جتنا میں کر سکتی ہوں تو جس نے ان کے ہاتھ لگ گی تو کیا ہوگا پھر آپ کو پتہ چلتے ہیں کیوں میں ایک چیز میں ضرور بلیف کرتا ہوں کہ بندے کو حق کے لیے آواز ضرور اٹھانی چاہیے جس میں پاکستان کی بہتری ہو چاہے وہ جو مرضی ہو ایک سکلی ای ٹھنگ اس کو میں میں تو ہمیشہ سے سپورٹ کرتا ہوں میں نے ایک ٹائم تھا کہ میں پی ایم لین کو بھی سپورٹ کرتا تھا پیپل پارٹی کو نہیں کبھی سپورٹ کیا مگر ایک ٹائم تھا میں نے خان صاحب کو بھی سپورٹ کیا اب ہمارے حالات جو چل رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے وہ تھوڑا سے میں اس چیز پہ ضرور آؤں گا کہ آپ نے ہمیشہ کانٹروورسی کریئٹ کی ہے سب سے پہلے تو آپ کی یہ کانٹروورسی کو میں ضرور انڈسٹانڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پی ایم ہاؤس کا ایک ٹوئر ہوا تھا جس کے اندر آپ گز گئیں تھیں اور آپ نے ٹک ٹاک ویڈیوز وغیرہ بنائیں اور یہ وہ سارے کچھ ایتے تھے سانوے ایکسیس نہیں ملدا سانوے تھے کوئی بار پارکنگ دی ٹکٹ کے بغیر بھی نہیں دیتا آپ اندر جا کے بیٹھ گئیں یہ کیسے ملکہ کسی کو پیسے دیئے تھے کسی نے ابلائج کیا کس طرح یہ ہوا نہیں کسی کو کوئی پیسے وغیرہ کچھ بھی نہیں دیئے بلکہ بہت ایزیلی میں ایک لیگل ویسے جو بھی گئی ہوں مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ صحافی ہوں کی کیوں پہنچنی تھی کیوں کہ بہت سارے صحافی مجھ پہ جیہ رہتے کہ ہم جب کوریج کے لیے بھی جاتے ہیں تو ہمیں محسوس ایک مقام پہ پہلے ہمیں کلیرنس کروانا پڑتے پھر پوچھنا پڑتے پھر وہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ ٹیم کا کون سا بندہ آئے گا اور کون اس کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے تو آپ کیسے جا سکتے اور وہ بھی اس مقام تک جہاں پہ مطلب وہ بیٹھ کے کون فریس کرتے ہیں کون فریس روم تک تو ہمیں بھی ایکسس نہیں میں تو گئی تھی مجھے تو کوئی ایسی دشواری نہیں آئی یا میرے بیچے کوئی ہو گا یا کچھ ایسا کچھ بھی نہیں تھا آپ کو نہیں لگا کہ آپ نے اپنی سٹار پاور کو ایکسپلوائٹ کیا اس میں مجھے دیکھیں کسی جو بھی ہو گیا لائف میں یا جو بھی ابھی تک ہوا بچائے اس کے اس پر ملال کرنا رنج کرنا سوچنا کبھی سوچا ہی نہیں کہ جو میری اقادت ہے جو مجھ سے کچھ ہو جائے چاہے وہ جان بوجھ گیا چاہے وہ غلطی سے ہوئے چاہے میں نے خود ایک سٹرگل کر کے افرٹ کر کے اس چیز تک پہنچ جئی ہوں اس کو اپریسییشن ملی ہو یا اتنا ڈسکورج کیا گیا ہو کہ میں بیٹھو کے سوچوں ملال کروں ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں میں کہتے ہیں ہو گیا ہو گیا بس اس سے آگے کیا سوچنا ان جان دے ہو گیا انتے ہو گیا ان کی فائدہ مگر میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے مگر غلطی پہ غلطی پہ غلطی پہ غلطی ہو جائے رہی ہے کیا پتہ اس کے بعد بھی مجھ سے بہت ساری غلطیوں میں تو شور نہیں ہوں ہے نا میں تو یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں اس کے بعد غلطی نہیں کروں گی میں نے بہت گلطیوں کر لی اب میں نے سیکھ لیا scaph worrying پرفیکٹ ایک کامل انسان بن گیا یہ تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی میں تو یہ کیتے ہو یہ کیا پتہ قدم پہ اور مزید غلطی ہوں تو اس کے بارے میں میں کوئی بہت نہیں کہہ سکتی کیتنی غلطی ہوئی ہیں تو تنی غلطی ہوں گی یا اتنی غلطی ہیں اس کے بعد ہونے ہیں نہ تو مجھے غیب کا علم ہے اور نہ ماضی پہ کوئی پستاب ہے بس حال جو ہے اس میں کیا ہونا ہے ایک پلیننگ آپ کرتے ہو اور ایک پلینر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اگر آپ کی انٹینشن درست ہو کسی بھی کام ہے آپ کی نیت میں اخلاس ہو تو آپ منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہو وہاں اگر کھوٹ ہو تو پھر آپ کو میں دیکھیں ہر بندہ ویوز کے لیے کر رہا ہے کام لائکز کے لیے کر رہا ہے میں بھی یہ شو کر رہا ہوں ویوز وغیرہ کے لیے ہم لوگ کر رہے ہیں تو میں لیتس کال اس پیڈ اس پیڈ والی بات ہے آپ نے سوشل میڈیا کو سٹارٹنگ میں اسی طرح یوز کیا جیسے ہر بندے کرتے ہیں لیکن اس کے بعد فیل ہو رہا تھا کہ اچھا کہ ہر ہفتے کچھ نہ کچھ حریم کچھ ہی کرنے لگی کچھ ہی اب آئے گا اب یہ آئے گا اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہوئی ہیں کہ آپ کو واقعی ٹارگٹ کیا گیا ہے چاہے وہ غلطی ہو چاہے وہ پلانڈ ہو مگر آل ان دے نیم آئیوز آپ کرنی تھی ہے یا اس کے بیچے کوئی اور موٹیو بھی تھا نہیں ویوز کے لیے تو میں نے کبھی بھی کچھ نہیں کیا کہ مجھے بہت زیادہ ویوز مل جائیں یا مجھے اس ویوز کی وجہ سے اگر ایسا کچھ ہوتا تو میں سب سے پہلے اپنا یوٹیوب چینل بناتی کیونکہ میرے نیم سے اتنے فیک چینل بننے ہوا ہاں بننے ہوا اتنے فیک چینل تو مطلب میرا وہ نہیں تھا کہ میں اس چیز کو یوز کر کے تو اس سے پیسان کروں یا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ایکسپوز کر کے جو ہے تو اس لیے ایکسپوز کروں کہ وہ مجھ سے ڈر جائیں گے تو ان سے مجھے کوئی مفاد حاصل ہوگا نہیں جتنے بھی لوگوں کو چاہے جتنے بھی بڑے بڑے منسٹر تھے یا جو بھی تھے وٹیور ان کو اگر میں نے ایکسپوز کی ہے تو میں نے صرف اور صرف پاکستان کے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ان کے اندر کتنی ہپوکرائٹنس ہے یہ صبح آ کے تقریر کرتے ہیں اور بیکسٹیج کیا اور ہوتے ہیں یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو آپ کے بہت کلوز ہوں اور میں شاید کیا میری بدقسمتی تھی یا خوشکسمتی تھی بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا اور ایسے لوگوں کی جب میں نے وہ دیکھی کہ یہاں پہ تصویر پکڑ کے آ جاتے ہیں اور پیچھے کیا ہوتے ہیں اور ہر چیز کا مزاق بنائے ہوئے ہر چیز کے ساتھ تو مجھے یہ چیزیں پوری لگتی تھیں کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہے آپ نے مفتی صاحب کیا آپ کی ایک کلپ آئی تھی مفتی صاحب کو دیکھیں مفتی نے وہ جو کندیل بلوچ والا کیس ہوا اس میں بھی مفتی آریسٹ ہوئے اور انہوں نے جس طرح کے پاکستان کے اندر کرنامے ہیں لوگ انہیں مفتی سمجھ کے بڑے بڑے پروگرام کے اندر بٹھاتے تھے اور میں نے خود دیکھے ہمارے نیشنل ٹیلیویزن پہ آکے لوگوں کو وہ مبلغ بنے ہوئے تھے تبلیغ کرتے تھے تو ایسے ابلیز انسان کے اگر کوئی اتباع کرے وہ بھی ابلیز شیطان انسان جس کے اندر مطلب کوئی انسانیت ہی نہیں ہے جس کی گفتار ایسی ہے کہ اللہ ماف کرے کہ ایک مفتی ایک عالم دین اس طرح کی کو اور اس کو میں نے ایسا ایکسپوز کیا وہ ایسا ایکسپوز گیا اور اس کو میں نے وہ تھپڑ مارا کہ اس کے گھر والوں نے آکے پوری قوم سے مافی مانگی اگر اس کو تھپڑ نہ پڑتا تو اس کے گھر والے لوگوں کے سامنے آکے مافی بھی نہ مانگتی انہوں نے آکے کہا کہ یہ ڈومینشیا کا مریض ہے اور اس سے غلطی ہوگی یہ پتہ نہیں کیسے اس وقت بھی کہا کہ اس لڑکی کی بہکاوے میں آگیا اس نے بہکا دیا لیکن میں نے بہکاوے کیلئی نہیں کیا تھا مجھے تو اس پہ ابھی بھی بہت خوصہ آتا ہے میں کیا کروں لیکن پاکستانی کانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے نہیں کانون کو بہتی بھی ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے آپ کی دوست ہیں سندل بڑی اچھے آپ کی دوستی تھی ایک ٹائم پر دوستی ایک دم دشمنی میں کیوں بدل گی آپ کی سائیڈ اچھا میں پھر بتاؤں میری اور اس کی صلاح ہوگی ہے اچھا ہوگی صلاح ارے انہوں نے لندن دا ویزا چاہیدہ انشاءاللہ وہ آئیں گی لیکن میری ابھی ان سے صلاح ہے بس ہوتا ہے نا دوستوں میں بھی کبھی بس اوقات ہو جاتے کہتے ہیں جہاں پر دو برتن ہوں واپس میں ٹکراتے تو ضرور ہیں اور لڑائیاں اور جگڑے جب دو بہنوں کے درمیان ہو جاتے ہیں اور مجھے مطلب ایک ہی چیز پر وہ تھا کہ جو چیزیں میری سامنے آئیں تو مجھے تھوڑا سا ملال تھا کہ اس آتھ تک نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن پھر میں نے کہا کیا دشمنی رکھیں کئی لوگوں نے اس طرح پر یہ کہا تھا کہ جیسی رکھنی ویسی چکھنی وہ کیا تھا میری بات سنے جن لوگوں کے ساتھ میں گئی انہوں نے کیوں نہیں ایک لیگل ویسے مجھے آریسٹ کیوں نہیں کرایا یا ایک لیگل ویسے وہ جا کے میرے اگنسٹ کرنے کی کوشش کی تھی جو کہ مباشر لکمان نے کی تھی اور اس نے بہت زیادہ جہد کی تھی پھر اس نے میڈیا پہ آکے وہ کیا تھا کہ ہریم کے پیچھے کوئی ہے میں کیوں بھی جاتا ہوں تو میرا کیس نہیں ہو رہا میری ایف آئی آر نہیں ہو رہی اور یہ وہ اس نے مجھ پہ اتنے بڑے بڑے الزام لگا ہے اس نے ایون کہ یہاں تک الزام لگا ہے کہ میں انڈین ایجنٹ ہوں لوگوں کو مشتہل کرنے کے لیے انتشار پھیلانے کے لیے یہ جب بھی دوبئی جاتی ہے تو یہ انڈین لوگوں سے کیسے ملتی ہے تو انڈین سٹارز اگر ملتے ہیں تو آپ بھی ملتے ہوں گے بہت ساری جگہ اتفاق ہو گیا اب میں کسی انڈین سے ملتی ہوں اس کا مطلب تو نہیں ہے کہ میں ملک کے ساتھ کوئی قدداری کر رہی ہوں آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے آپ کسی پتنا بڑا الیگیشن کیسے لگا سکتے ہو آپ نے موباشر صاحب سے خود بات نہیں کی موباشر صاحب کیوں میری آپس میں اتنی لڑائی ہو گی تھی کہ وہ چلے گئے تھے مطلب عدالت میں گئے پھر بہت ساری جگہوں پہ گئے لیکن اس میں ابھی بھی اگر آپ میڈیا پہ بھی دیکھیں بلکہ جیو کے اس میں دیکھیں تو الحمدللہ میں فاتح تھی ایک تو یہ کہ ان کے پاس کوئی ایسا سولود پروو نہیں تھا دوسرا یہ کہ وہ کس بھی آپ ہیں مجھ پہ کیس کرتے جہاز میں انہوں نے ہمیں خود بٹھایا ٹھیک ہے وہاں تک ہمیں خود لے کے کہ ایک بندہ اپنے جہاز میں بٹھا کے اور بعد میں کہے ہوتی ہے آپ کبھی آتی ہو آپ پہ کیمرے ہوتے ہیں آپ وہ ویڈیو دے دو کہ جس میں میں نے آپ کا لیپ ٹاپ لیا یا میں نے آپ کی چیزیں لیا آپ وہ پروف تو دو تاکہ آپ کا کیس فائل ہو آپ زبانی کلامی اگر مجھ پہ کیس کرو گے تو آپ کا کیس کون لے گا کئی پہ بھی تو قانون میں ایسا ہے کہ آپ کے پاس پروف ہیں تو آپ win کر سکتے otherwise نہیں but اس نے کہا کہ شاید میں صحافی ہوں اور میں بہت بڑا صحافی ہوں وہ نیچے گرے ہیں اور وقی ہر اروج کو زوال ہے بے شک کوئی بھی اگر اپنے اندر اتنا وہ کہ میں جس میں بہت زیادہ آ جاتے ہیں اور جو نائنصافی کی طرف چلا جاتے ہیں تو پھر موکے ہی بل گرتے ہیں میرا تو یہ ہی ماننے اور یہ ہی کہنے لیکن اس وقت وہ کھرا سچ پروگرام کرتے تھے پھر ان کے آفیس کے باہر میں گئی پھر اس نے کہا کہ میری گاڑی پہ اٹیک کرنے کے لیے میں اب اس سے ملنے جا رہی ہوں میں اس کے گاڑی پہ اٹیک کروں اور وہ کروں مطلب ایک لڑکی کسی کو جا کے مار سکتی ہے یا کسی پہ اٹیک کر سکتی ہے لڑکیوں نے ساری آپ حسٹیو اٹھا کے دیکھ لیں عورتوں نے مردوں کو بڑا مارایا بڑی پیڑی پیڑی جگہ پہ مارایا ابھی پیار سے مارایا ابھی غصے سے مارایا لڑکیوں نے مارایا ایک چینل کے باہر جا کے میں مطلب ایسا کچھ کر سکتی ہوں چلیں میں آپ پہ اٹیک کرنے کے لیے آئی ہوں آپ کے پاس کوئی ایسا پروف تو ہو کہ آپ دو کہ یہ مجھ پہ اٹیک کرنے ہیں میں آپ سے بات کرنے ہیں اگر کہیں پہ آ رہی ہوں تو آپ میری فوٹیج لے کے یا وہ نکال کے کہیں کہ یہ مجھ پہ اٹیک کرنے کے لیے ہیں اٹیک کرنے بندہ جائے گا ساتھ میں اپنی سیفٹی کیلئے کچھ تو لے کے جائے گا کوئی اتھیار تو استعمال کرے گا تو ایسی کونسی ہے کہ جہاں پہ بندہ جا کے ان سے بات کرنا چاہتے کہ ایسا کیا ہے کہ آپ میرے بیشے بات نہ کرو اس وقت جب وہ بہت لمبی لمبی تقریر ہیں میرے بیشے کرتے تھے اور جو بھی ان کی گفتہ اگر ایک دیکھیں اگر کوئی بھی اس طرح اٹیک کرتا ہے تو بات اگدم دشمنی سے نہیں شروع ہوتی پہلے دوستی ہوتی ہے دوستی تھی نا دوستی تھی دیکھیں ہم فیاضلحسن کے جہان جہان کے آفیس میں گئے تو وہاں پہ پائلیٹ بیٹھا ہوتا جو مبشیل لکمان کی جیٹ کا پائلیٹ تھا پرائیوٹ جیٹ کا پائلیٹ تھا تو ہم حصہ ہی ہاتھ رہے تھے تو مبشیل لکمان ہمیں انہوں نے کہا فیاضلحسن جوحان نے کہا کہ آپ جو ہے آپ لوگوں کو پرائیوٹ جیٹ کی جو ہے تو سیار کرواتا ہوں اور اس نے اس نے ہمیں مباشر لکمان کے پرائیویٹ جیٹ کا نہیں کہا تھا کہ اس میں میں آپ کو بٹھاتا ہوں یہ اس میں میں آپ کو کین کرواتا ہوں انہوں نے اپنے کسی اور دوست کا وہ کہا تو جب مباشر لکمان کا جو پائلٹ تھا اس نے کہا کہ میں مباشر صاحب سے بات کرتا ہوں اور یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں تو ان کے پرائیویٹ جیٹ میں ان کو بٹھاتے ہیں اور ان کے علم میں تھا کہ آپ جا رہی ہیں ہاں علم میں تھا مطلب ایک پرائیویٹ جیٹ کیسے ہم اندر جا کے بیٹھ سکتے ہیں بغیر کسی اس کے جب پائلٹ ہوگا یا کوئی ہوگا تو ان کی ساتھ ہم جائیں گے تو مباشر لکمان نے بقاعدہ اس بات کی وہ کی کہ بے شک ان کو لے کے جاؤ میری طرف سے کوئی اتراز نہیں بعد میں انہوں نے ہم پہ الزام لگا دیا کہ یہ میرے پرائیویٹ جیٹ میں زبردستی گسی ہیں ہم کیسے زبردستی گس سکتے ہیں کیسے کسی کے پرائیویٹ جیٹ میں آپ زبردستی گس سکتے ہیں اور بیٹھ سکتے ہیں کیا مطلب اندر بیٹھی ہیں اور زبردستی نے میرے پائلٹ کو نشان دونے اور لیپ ٹاپ چوری کر کے وہاں سے نکل گئی ہیں کون سا لیپ ٹاپ تھا بہت سے بہت سے مجھے یہ نہیں بتا کون سا لیپ ٹاپ تھا یہ تو آپ کو ان سے سوال کرنا چاہیے مطلب کہ آپ نے اتنا بڑا الزام لگایا مطلب کون سایسا لیپ ٹاپ تھا جو چوری کر کے یہاں سے گئی ہیں حرین جی آپ کو لگتا ہے کہ بہت آسان ہو گیا کسی کی کریکٹر کو اسیسنیٹ کرنا ہاں ابھی تو بہت آسان ہو گیا کسی کی بھی کریکٹر کی وہ کرنا آپ سے اٹھ کے بول دیں مطلب کوئی پروف اگرہ کی نہیں چاہیے آپ اٹھ کے کسی پہ کچھ بھی بول دیں ویڈاوٹ پروف اور آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس بندے کی ساتھ کو تو نقصان پہنچے گا یہ پہنچے گا لیکن ہر بندہ ایک فیملی ایک ہندان ایک وہ رکھتے ہیں تو باقی بھی اس کے ساتھ جتنے بھی جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی نقصان پہنچے گا اور وہ بھی اس چیز سے متاثر ہوں گے لیکن نہیں ہم نہیں سوچتے ہم اتنے بے ضمیر ہو گئے ہیں آپ نے کیا ہم آپ کو لگتا ہے کہ کبھی آپ نے کسی کا کریکٹر اسیسنیٹ کرتے ہوئے غلطی ہو گئی مجھے لگتا ہے کہ میں نے ایک منٹ مجھے سوچنے نہیں کہ میں نے کس کی کریکٹر اسیسنیٹ لیکن دیکھیں میں نے مفتی عبدالقبی کی کی وہ ڈیزرب کرتے تھے اس لیے کی کہ انہوں نے بہت بار مجھ پہ بی اٹیک کیا اور میں نے جو کیا میں نے پروف کے طور پہ کیا اور وہ سارے پروف میں نے آکے سب پبلک کو دکھائیں شہرشید کی میں نے کی شہرشید کی میں نے کی شہرشید کے ساتھ نو ڈاؤٹ کی مجھے اچھے لگتے تھے مجھے ان کی چھائی ان کے اندر بہت ساری اچھائی ہیں ان کے ابھی بھی مجھے اچھے لگتے ہیں مطلب ایک ہے بہت ساری ایسی چیزیں جو سٹیٹ فورورڈ ہیں بہت ساری ان کی کوالٹیز ہیں جن کو میں آج بھی بسند کرتی ہوں لیکن انہوں نے بس وہ باتیں کچھ میں نہیں کرنا چاہتی کہ یہاں پہ میں لوگوں کو بتاؤں یا پبلک کو بتاؤں مجھے وہ چیز بوری لگی اور اس چیز کو میں نے آیا کیا اور وہ بھی میرے پس پروف تھا ثبوت تھا میں نے کیا شہ صاحب سے بھی دوستی ہے مجھے اس کے پاس تو میری دوستی ہو گی تھی آپ کو بتاؤں شہ صاحب دل پہ بات ہی نہیں لیتے وہ والی بات ہے عزت آنے جانے والی چیزیں بندے کو ڈیٹھ ہونا چاہیے ان کو نہیں فرق پڑتا کہ ان کی کوئی کریکٹر اسیسینیشن کرے یا نہ کرے ان کے لیے یہ چیزیں مایو بھی نہیں ہیں شہ صاحب کے لیے پی ٹی آئے کے علاوہ کون سا ایسا پولیٹیشن تھا جو آپ کو واقعی پی ٹی آئے تو بہت بعد میں آئی ہے لیکن شروع شروع میں کون سا پولیٹیشن تھا جس نے واقعی آپ کو یہ چیز ریلائز کی اچھا ہے یہ بڑا اچھا پولیٹیشن ہے شہ محمد قریشی مجھے اچھے لگتے تھے اور پی ایم ایل این میں سے کوئی نہیں اچھا لگتا تھا بہت سارے سے ملیاں لیکن نہیں مجھے میرا مائنڈ سیٹ ہی ان کے ساتھ نہیں وہ بہت شاتر بہت سارے میرے فرینڈ ہیں بہت سارے سے ملیاں لیکن نہیں مگر پی ٹی آئے کہ بہت سے لوگ توڑے گئے ہیں تو آپ کو نہیں توڑنی کوشش کی میری نون لیگ والوں کے ساتھ بندی نہیں سکتی تھی کیوں کیونکہ مریم مورنگ صاحب کے ساتھ میری لڑائی چلی انہوں نے آکے میرے خلاف باتیں کی اور پھر اس کے بعد جو عزمہ بخاری ہے انہوں نے آکے پبلکلی مجھے وہ کیا کہ حریم شاہ سے اور حریم شاہ سے اور ان کے ساتھ میری وہ ہینہ پرویز بٹ کے ساتھ میرا پنگا ہوا ان سب کے ساتھ اور ٹویٹر پہ تو ایک جنگ ان کے ساتھ چلتی رہتی ہے تو ان کے مائنڈ کے ساتھ میرے مائنڈ کے ذرہ بھی کوئی اگر اصلاح کرنے کی بھی کوشش کریں تو یہ دوبارہ سے آتی ہے کرکلی رسیسنیشن پہ عزمہ بخاری اتنی بڑی پولیٹیشن ہے اور مطلب اتنا خود کو مہان سمجھتی ہے بڑے بڑے سکرین پہ جاتی ہے اور لوگوں کی پبلک کے انصاف کی بات کرتی ہے تو وہ چیزیں خود ان کے خلق سے نیچے کیوں نہیں اتلتی ہیں ایک دفعہ ایک صاحب ہی نے ایسے اسے کوسن کیا کہ حریم شاہ نے آپ پہ یہ مطلب آپ کو اس طرح کریٹیسائز کیے تو ایک معقول جواب بھی تو بندہ دے سکتے ہیں لیکن جب بھی انہوں نے دیا کرکے حریم شاہ کا کریکٹر کون سچ ہے وہ خود یہ اور وہ خود وہ مطلب آپ کو میں جواب آپ اگر کسی کے ساتھ مقابلے بازی بھی کرتے ہیں تو اس کو سیٹیسفائی ہوں علاقہ سب سے ہی ملی ہے لیکن کئی عورتیں پھر آپ کے بارے میں بھی یہی کہتی ہیں میں نے کبھی کسی عورت کو ٹارگیٹ ہی نہیں کیا سوائے ہینہ پرویز بٹ کو وہ بھی اسی لیے کیا تھا کہ ہینہ پرویز بٹ بہت سیادہ جب عمران حان کی ذات پہ بات کرنے کے لیے لگی تھی تو میرے پاس کچھ چیزیں تھی تو میں نے ریویل کر دی میں نے بقاعدہ کی کہ خود کو دیکھو وہ بھی اس لیے میں نے ریویل کی کہ مطلب ہینہ پرویز بٹ آپ خود کو دیکھو اور عمران حان صاحب کو دیکھو عمران حان کو آپ کبھی نشہی کہتے ہو کبھی ڈرگ کہتے ہو کبھی یہودی کہتے ہو کبھی کیا کہتے ہو اور خود آپ کی پرسنل لائف کیسی ہے تو مطلب وہ تھوڑا بات میں نے کیا پھر مجھے بات میں کہ نہیں اب ان کو کیا بندہ وہ کرے پرسنل چیزوں کو ایسے نہیں لے کے آنا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم لوگوں نے گلوز آف مطلب اب تو گالم گلوچ والی ہیٹریڈ بالی پولیٹکس آگی ہے ایک ٹائم ہوتا تھا پولیٹکس کے اندر بھی رولز ہوتے تھے کہ یار اچھا کسی کی فیملی تک نہیں جانا دیکھیں نون لیگ نے ہمچھا پولیٹکس میں آکے فیملی کو ہی ٹارگرڈ کی ہے وہ تو شروع سے ایسی رہے ہیں انہوں نے محترمہ بینظیر کی کنی کریکٹر ایسی نیشن کی ہے نواز شریف نے ایون کے جس طرح کیا نہیں کیا ان کی لئے تو سب سے پہلے ان کے کریکٹر پہ وار کی ہے سب سے پہلے بینظیر کو دنیا کے آگے انہوں نے ایک ایسا مطلب مائنڈ سیٹ بنانے کے لئے ایسی ایک ناکام چال چلی کہ بینظیر محترمہ بینظیر بوٹو جن کی خود بہت بڑی فین ہوں اور میرے حیال میں ان کا کوئی مد مقابل ابھی تک کوئی خواتین آئی نہیں سکتی وہ صرف ایک بینظیر تھی اللہ ان کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے کو اپنے کریکٹر کی پڑی ہوئی ہے تو انہوں نے اتنے آلہ شان خواتین کی شان میں میں گستاہی کیوں گی جو کی ہے تو اس پہ کیوں نہیں ان کو ملال یہ رنج کیوں نہیں تو ہم تو پھر کچھ نہیں ہیں ان کے مقابلے میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اگلے پانچ دس سال کے اندر کچھ چانسز نظر آرہے ہیں بہتر ہونے کے پاکستان کے اندر چانسز ابھی تو جس طرح پھر نواز شریف کو بلا لیے تو جیسے نواز شریف نے پہلے پاکستان لوٹا پلیٹلیس گی رہی ہیں یہاں پہ آئے علاج کے لیے اور ایک بندہ جو اتنا بزدل ہے صرف اور صرف اپنی سزا تو بھگت نہیں سکتا تھا یہاں پہ آگے ڈر ہے تو ایسے بزدل لوگ کیا پاکستان کی خوشحالی یا بقا کے لیے کام کریں گے یا ایسے بزدل لوگ کیا نیشن کو خودی کا پیغام دیں گے جن کے اندر غیرت ہی نہیں تو میرے حال میں ہمارے پاکستان کو ایک غیرت من انسان کی ضرورت ہے جس کے اندر غیرت ہوگی تو وہ ہی قوم کو بھی غیرت سکھا سکتے اور قوم کی بقا کے لیے اور پوری قوم جو ہے پوری دنیا کے آگے پاکستان کے بہتری نقشہ پیش کر سکتے دیکھیں غلطیاں انہوں نے بھی بڑی کی ہیں ان کے اوپر بھی بڑے کیسز بنے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر بھی بڑے الزام آتا ہے خان صاحب کو سائٹ پہ چلیں گر آپ کریں مگر پی ٹی آئی نے بھی بڑے بہنڈ مارے بہنڈ مارے ہمیں تو اس چی سے وہ ہی نہیں کرتی ان کا آرہ ہی نہیں کرتی غلطیاں تو کی ہیں لیکن اس لیول کی پی ٹی آئی کے عمران حان صاحب کے ساتھ لوگ اچھے تھے ہی نہیں وہ تو سب عمران حان کو سمجھاتے تھے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ دوگلے ہیں وہ کسی بھی وقت آپ کو چھوڑ دیں گے سب سے بڑا دوگلہ کون ہے پی ٹی آئی میں ہر وہ شہس جو خان صاحب کو چھوڑ کی گیا مشکل وقت میں جو بڑے بڑی باتیں کرتے تھے کہ ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہیں ہمیں مار دو گلہ پھار دو اولادوں کو لے جاؤ ہم یہ کریں گے لیکن ذرا سے جب سخت اور مشکل وقت آیا تو اس وقت میں انہوں نے ایسے آکے اپنی اوقات دکھائی کہ اللہ معاف کرے بندہ ان کو مرد کے یا ان کو نہ مرد کے یا ان کو ہیجڑے کے یا ان کو کون سی صف میں کڑا کرے ایسے تو مردوں کو مرد کہنا مرد کی توہین ہے ایسے بزدل لوگ مرد تو کبھی بزدل ہوتے ہی نہیں ہے جو ایک چل میں مرد ہو تو یہ سارے خان صاحب کے ساتھ ایک چل میں ہیجڑے تھے جو وقت وقت نے ان کو بے نکاب کی میرا انٹریوی میں اسے کٹ نہیں کرنا جو میں بولوں گی لگا لیجئے گا میں نہیں کچھ کٹتا میں واقعی نہیں کچھ کٹتا دیکھیں میرا پوائنٹ یہاں ہے کہ میں آپ کی کہانی سنو میں یہاں کسی کو جج نہیں کرنے بیٹھا میں نے ایک مائک آپ کو دیا وہ ایک مائک میرے پاس ہے تو میں اسی لیے نا کہ آپ کہیں کہ میرے چینل کو بند کر آدیں گے نہیں دیکھیں بند چینل میرے تو علیہ ایڈے فالوورز بھی نہیں آگے نہیں پھر بھی ہوتے آپ کو پتہے کسی کے بھی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں آپ نے پیسے بڑے رکھے ہوتے سامنے اپنے اغیر اتنی پیسے ایک ساتھ دیکھنا اور اوپر سے ایف آئی اے نے پھر آپ کے ساتھ کافی دوستی کرنے کی کوشش کی اس طرح کی اٹینشن کیوں آپ متفسیق کریں تھے اچھا میں ایک کچھ چیز ریویل کروں پاکستان کے اندر کسی بھی کنٹری میں ابھی وہ تو نہیں وہ تو میں پچھلی دفعہ لنڈن آئی تھی تو چلو پیسے تھے جو بھی تھا کس کے تھے وہ پیسے وہ کسی کے نہیں تھے کہاں سے آئے یہ پیسے کون سے ہیں یہ پیسے لیکن میں ایک چیز آپ کو ضرور ریویل کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کے اندر سے ابھی شاید مشکل ہو یا نہ ہو ایف آئی اے کے ادارے خود ساتھ مل کے بندوں سے منی لانڈرنگ کرواتے ہیں یا آپ کو کبھی کسی نے اپروچ کیا مجھے اپروچ کیا کیا میں نے کیا ایسا کام جو کہ غلط تھا مطلب نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن کیا اور اس چیز کو میں نے یہاں کرنا تھا میں نے بقاعدہ بولا کہ پاکستان کے اندر ایسا ہوتے ہیں موسٹلی وہاں پہ سلیبیٹی کو یا ایسے فیملیر یا جو لوگوں میں مقبول ہوں لوگوں کو آگے کر کے وہ یہ کام کراتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے جو ہیں تو باہر نکلنا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی بھی چیز کرنا ڈیلیور کرنا تھوڑا مشکل نہیں ہوتا تو ایسا تو ہوتے ابھی شاید بند ہو گیا یا نہ ہو گیا بہت سارے لوگ نے ایسے کام کی ہیں جو کہ سچ ہیں مطلب پاکستان سے میں نہیں وہاں لے کے جاتا ہوں اور آپ کہہ رہی کہ میں نے یہ کیا ہے یا چلی اٹلیس آپ کے لئے ایسے ہونسٹ آپ کے لئے افسوس ہو رہے ہیں کہ میں یہ کیا کرتا پہا ہاں افسوس والا لفظ ہی بھی نہیں ہے تو کسی پہ افسوس نہیں کرنا بس جب افسوس کرنے بیٹھ کے تو پھر کیا رہ جاتے ہیں افسوس کرنے کوئی ایسی چیز جو آپ بہتر کر سکتی تھیں ابھی میں خود اس مقام پہ نہیں پہنچی کہ خود کو بہتر کر سکتی تمہیں کیا بہتر کروں گی عفیسو میرا خود ایک سٹرگلنگ ہوا ہے تو پہلے خود کو تو بہتر کر لوں خود ایک اچھا انسان بن جوں پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ جب بھی سوچا کہ ایسا نہیں ایسا ہونے چاہیے تو سب سے پہلے کہتے ہیں خود کا ہی تذکیہ نفس کرتا ہے بندہ آپ نے آپ کو جانچتے کہ کیا میں اس مقام پہ کھڑوں پھر جب بہت ساری گلتیوں پہ خود نظر پڑتی تو بندہ کچھ چاہتے ہو بھی بولتے ہو بھی خاموش ہو جاتے تو میرے حیال میں وہ پہلے مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے آپ نے آپ کو ایک بہترین انسان بنانا چاہیے زندگی میں بڑے منٹورز بنتے ہیں زندگی میں بڑے اچھے لوگ بھی آتے ہیں جو آپ کو تو منٹور ہیں میرے نام آپ کو کس نے زندگی میں ایلیویٹ کیے پاکستان کے اندر اذا پاکستانی ہونے کوو کروں تو مجھے تو میں تو خان صاحب کا ہی نام لوں گی اور اس کے علاوہ بہت سارے اسلامی سکولر ہیں دوسرے نمبر پہ میں ڈکر فرح تاشمی کا نام لوں گی جو میری استادہ ہیں اور میرے لئے بہت قابل تظیم ہے اور ایک میرے ٹیچر ہیں جن سے میں نے پڑھے اور ایک میرے رہبر ہیں جن کو میں اپنا قائد مانتی اچھا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ورلڈ کپ ہارنے میں کالا جادو ہوئے ہیں افکورس وہ ہے دیکھیں کالا جادو بابر بھی ہوا ہے کالا جادو دیکھیں کالا جادو تو برہا کے اور آپ کو پتہ ہے انڈین اس چیز میں بہت وہ ہیں ہم دیکھیں ہم بک بھی جاتے ہیں ہم وہ بکی ہوئی قومے میں اپنی کیا غیرت کو یا ایک غیرتی قوم ہونے کا مظاہرہ کروں ایمان ہمارے اندر نہیں ہے کچھ ہمارے اندر نہیں ہے کبھی ہم جاتے ہیں تو جا کے ان کے ساتھ مل کے بہت تفیس ہوتے کہ پیسے لے کے میچ ہار جاتے ہیں بس آگا پتہ نہیں کیا ہوتے لیکن اس طرف جو پاکستانی ٹیم میں انہوں نے کچھ غلط لوگوں کی سیلیکشن کی پھر جو بندہ تھا جو ٹیم کو لیڈ کر رہا تھا وہ خود اس کو کرکٹ کی علی پاتھ آکا ہی نہیں پتا اور وہ بندہ ایسا بندہ جو ہے ایک بندہ جس کو کرکٹ کی علی پاتھ آکا ہی نہیں پتا وہ کرکٹ ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کرکٹ کے پر یہ ہملا ہوا تھا تو دیکھیں انہوں نے چاہے کالی جادو سے جیتے خود سٹرگل کی ایفٹ کی جادو کی انہوں نے ہر وہ چیز کی جس سے ان کو لگا کہ وہ ون کر سکتے ہیں انہوں نے ہر چیز کی پاور کو یوز کیا اور آپ کو پتہ ہے وہ تو پہلے ہی بہت بڑے بڑے نجومی بٹھا دیتے ہیں جب بھی کرکٹ ٹیم کا وہ ہوتے تو پہلے سے ہی نجومیوں کے پاس وہ کرتے ہیں اور وہ چیز پہ آپ کو پتہ ہے انڈینز سب سے زیادہ اس چیز پہ بلیف کرتے ہیں آپ کے ہیں یا انڈینز دوست بہت سارے ہیں میرے انڈینز دوست اس کا مطلب ہے آپ بھی جادو ٹونے میں بلیف کرتے ہیں ظاہری بات ہے وہ تو ہمارے اسلام میں میں بالکل بلیف کرتی ہوں ہوتا ہے اور چیزیں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کسی کو کسی بھی طرح ہپنوٹائز کر سکتے ہیں کسی کو کیونکہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایسے کھیل سکتے ہوں تو اس چیز میں وہ بہت کلیور ہیں اگر آپ میری بات سے میں بھی اتفاق نہ کریں نہیں نہیں میں بھئی دیکھیں میں اس چیز میں بڑا بلیف کرتا ہوں میں صدقوں میں بلیف کرتا ہوں میں یہ بلیف کرتا ہوں کہ نظر لگتی ہے اور بڑی پیڑیل مطلب نظر لگتی ہے اور مجھے یہ بھی ہے کہ جب ہماری پاکستان ٹیم آگئی تھی تو اس کو نظر لگی ہے جب اس طرح لوگ دیکھ رہے تھے کہ اچھا جی بابر آیا شاہین آیا سب آئے ہیں تو مطلب میں کا یار اللہ خیر کرے بھا نظر تو بلکل لگتی ہے نظر لگتی ہے بے شک لگتی ہے حریم جی کونسی ایسی چیز ہے جو آپ آگے اپنی زندگی میں اچھیف کرنا چاہتی ہیں اس پوائنٹ آف یو مطلب اس پوائنٹ پہ جہاں آپ ابھی سٹینڈ کرتی ہیں اچیومنٹ کیونکہ دیکھیں ملک چھوڑ کے آکے یہاں ہی ہے جو بھی اپر آئے ملک تو ہے کیا موٹیویشن رہ گی آپ کے لئے کہ اچھا میں نے یہاں سے اپنی زندگی کہاں لے کے جانی ہے یہاں سے آگے میں وہی کہوں کی کہ انسان سوچتا تو بہت کچھ میں یہ کرلوں گا وہ کرلوں گا بہت ساری چیزیں لیکن میرا مجھے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ میں سیاست میں آؤں مطلب اور میں سیاست کو سیکھوں اور ایکچوال میں سیاست کیسے کرتے ہیں اس طرح اور میں ایسی سیاست دن تو آپ نے ایسی سیاست دن کی ہوئی ہے میں ایسی سیاست دن بنوں جو کہ پاکستان کے جو ایک غریب طبق ہے ان کے ساتھ اٹھ کے کھڑا اور ان لوگوں کو مطلب پاکستان کے اندر اعتدال اور مساوات لے کے اور اعتدال اور مساوات تو سب چیزوں میں سب سے مہنو ہوتے دیکھیں ہمیں اللہ نے پیدا کیا تو ہمیں مساوات اور اعتدال کا راستہ دکھایا کہ اگر زیادہ مبالغہ آ رہا ہے یہ چیزوں میں آگے بڑھوں گے تو یہ نقصان ہے لیکن ایک درمیانی راہ پہ وہ لیکن اس کے لیے وہ یہ نا ایک بہترین انسان بننا پڑے آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہترین انسان بننے کی یا انشاءاللہ کیونکہ جتنا میں دین کو سمجھتی ہوں یا کچھ وہ ہوں تو بہت ساری چیزوں میں کہیں پہ اگر کسی غلطی کا اطلاق ہو جائے تو انسان کے اندر ایک زمیر ہے جو کہتے کہ غلط ہو یا نہیں ہونا چاہیے تھا تو میں اپنے زمیر کی سنتی ہوں اور جب زمیر کی سنتی ہوں تو مجھے لگتا ہے جو زمیر بولتے ہیں وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا مجھے آپ کو در نہیں لگتا نہیں یہ در نہیں لگتا یہ بات ہے میرے ساتھ لائف میں اسی اسی ٹریجیٹی ہوئی ہیں کہ میں نا مجھے یہ شروع سے تھا کہ آج مرو کل مرو جب ہمیں اس بات پر بلیو ہو جاتے کہ موت کا دن اللہ نے تائین کی ہے اور اللہ اس سے نہ پہلے نہ بعد میں موت لے کے آئے گا تو میرے ساتھ لائف میں اسی اسی ٹریجیٹی ہوئی جب بھی میں مجھے کسی اس مقام پر میں پہنچی تو مجھے لگا کہ اب زندگی مجھے لگا تھوڑی دیر کے لیے لگا کہ زندگی بلکل ختم ہوگی بس مر گئی مٹ گئی ابھی تو سب کچھ کھاتا لیکن پھر وہاں پہ جا کے ریالائز ہو کہ نہیں اگر یہاں سے بچ کے نکلنا ہوا تو اللہ تعالی کی ذات ہے جو بچائے گی اگر میری نصیب میں مقدر میں مزید زندگی لکھی ہوئی ہے تو پھر اس چیز نے مجھے حسلہ بھی دیا اس چیز نے مجھے سچائی بھی سکھائی اور اس چیز نے مجھے یہ بکا کہ لوگوں کو زہر کیسے کرنے جو اس طرح کے منافق لوگ ہیں تو اللہ نے بچائے اور اب ہی نہیں در لگتا کیونکہ یہ ساری چیزیں میں دیکھ کے آگئی ہوں تو اس در والے فیش سے میں نکل گئی ہوں اچھلیں آپ آپ کا پولیٹکس میں تو ہمیں پتا ہے کہ کیا سٹانس ہے لیکن ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں آپ کو کوئی پسند ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں بہت سارے لوگ پسند ہیں کیوں نہیں پسند آنکہ مثلا کون کون پسند ہے آپ کو کیونکہ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ حریم شاہ اور پولیٹیشنز جو ہیں وہ ساتھ ساتھی ہوتے ہیں لیکن اداکار بچارے سائٹ پہ بچارے کھڑے ہیں نہیں نہیں ہر وہ انسان میں شکلوں سے تجاج نہیں کرتی لیکن جس کا بھی کام ہوں اور مجھے بہت سارے ہیں جیسے سبا کمر ہوگی سجل علی ہوگی اچھا پسند ہے مجھے بہت پسند ہے سبا کمر کی باغی ڈرامے میں جو ایکٹنگ تھی یا جو ان کا وہ تھا وہ تو مجھے بہت ہی اس ڈرامے سے لیکن انہوں نے سوپر ہٹ ڈرامے کی ہیں سبا کمر نے اور سجل کو دیکھیں پھر بہت ساری ایسی ایکٹریسز ہیں جو مجھے پسند ہیں اچھا اور ہیروز ہیروز میں نیچر پائیز مجھے احسن خان پسند ہیں بہت ڈاؤن ٹو ارتھ بند ہے بہت کول بند ہے تو احسن خان کے ساتھ میں نے کام مطلب ایسے ان کی شوز بکرہ میں بھی گئی ان کے ساتھ میرا انٹریکشن بھی ہوا لیکن نو ڈاؤٹ کہ ان کو اللہ تعالی نے کس مقام پہ پہنچائے ہم مطلب شروع سے ان کا کام دیکھ رہے ہیں اور بہت ایکسیلنٹ ان کا کام میں بھی بچپن سے ان کا کام دیکھ رہا ہوں بچپن تو نہیں کہیں گے لیکن جب بھی دیکھ رہے ہیں یہ چیز ان کو بری لگ جاتی جب ہم کسی کو کہتے ہیں ہم آپ کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں تو وہ ایچ کے ایک ہو آ جاتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں جتنا بھی انہوں نے کام کیا بہت ایکسیلنٹ کیا اور واحد وہ ایک وہ ہے کہ جو بوڑے بھی نہیں ہوتے میرے حیال میں ماشاءلہ اتنے young اتنے active اتنے پیارے انسان ہیں اور دل کے اتنے اچھے انسان ہیں تو مجھے تو احسن ہان بہت پسند ہے اچھا کرکٹرز میں سے کون پسند ہے آپ کو کرکٹر میں سے مجھے کون پسند ہے مجھے عبدالرزاق پسند ہے وہ میرے دوست بھی تھے جن کے ساتھ میں روٹنا بیٹنا بھی تھا اور ان کے توسط سے میں بہت سارے کرکٹرز سے بھی ملی ہوں بٹ مجھے عبدالرزاق پسند ہے وہ بھی ایک اچھے انسان ہے تو وہ چل ابھی تو اس وقت نہیں ہے لیکن میرے فیوریٹ ہیں اچھا آپ کو پتا ہے ہمارا excuse me کا ایک ہوتا ہے سیکشن جس میں ہم لوگ آپ سے سوال کچھ ڈائریکٹ پوچھیں گے ابھی تک تو ویسے ہم انڈائریکٹی پوچھیں گے سوال اس میں آپ جو آپ کے mind میں آئے ویسے تو ابھی تک کافی مزدار آپ نے جواب دی ہیں میں کچھ لفظ بولوں گا جو بھی آپ کے mind میں آتے چاہے وہ politician ہو چاہے وہ hero ہو چاہے وہ خنسامہ ہو جس کا مرضی کا نام لے لیں آپ سب سے پہلے مجھے بتائیں میاں مٹھو میاں مٹھوی شہباز 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 آپ نے موہ میاں مٹھوی بنتے رہتے ہیں ابھی جب وہ کہہ رہتے ہیں میں نے جاپان گیا تو وہاں پہ مشین چل رہی تھی مشین نے کہا تو قومیں ایسی بنتیں مشینوں کی آواز اور ریبورٹ کو اور انسان کو اور قومیں ہمیں بتائیں گے کہ قومیں ایسے اقبال نے کہا قوم کو قومیں خودی کا لفظ سکھایا کہ قومیں خودی سے بنتیں ہیں آپ نے اندر غیرت لے کیا ہو تو وہ مشینوں کے ساتھ مماثلت کرتے ہیں کہ مشینیں بونے تو قومیں ایسے بنتیں ہیں تو ان کا ایک mind مجھے لگتا بھی نہیں ہے کہ وہ پڑے کس کالج سے ہیں جہاں پہ انہوں نے مشینوں کے ساتھ انسان کو کہا کہ قومیں ایسے بنتیں ہیں تو ابھی سمجھنا پڑے گا کہ قومیں کیسے بنتیں ہیں اچھا نوری نتھ اچھا نوری نتھ وہ ابھی نوری نتھ میں نے ایک مووی دیکھی تھی یہ جو ماہرہ خان کی تھی مولا جٹ مولا جٹ تو آپ کے mind میں نوری نتھ سیاست میں کون ہے نوری نتھ سیاست میں میں شہریشید کو ہی کھوں گی اچھا کیونکہ ابھی جب ان سے جبران جبران ان سے انٹریویو لیا گیا وہ کہتے ہیں کہ ان کے اپنے آپ کو بچانے کے لئے انٹریویو بھی دیا لیکن ایسا دیا کہ ان کے مینڈ سیٹ کے ساتھ بھی کھیل گیا کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ ان کے حق میں بولا یا نہ بولا لیکن پھر بھی قوم کے دلوین کر گیا اچھا اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے دلوین کر گیا تو میرے خیال میں ان کے انٹریویو تھا جس پہ کریٹیسیزم ہوا بھی نہیں اور میں نے خود سارا سونا اور انہوں نے جس طرح سے لوگوں کو انڈیریکٹلی ایک وہ دیا نا کہ جبران اس سے ہو رہا ہے لیکن ان کا دلاج بھی خان کے ساتھ ہے تو وہ نوری نتھ ہی ہے اتنے خوش اسلوبی کے ساتھ انہوں نے کھیل کھیلا کیا بات اچھا دارو دارو کے بارے دارو مولا جٹ میں امائمہ کا کریکٹر تھا اچھا اچھا میں ایک بات بتا ہوں مولا جٹ میں مجھے ماہرا خان پسند ہیں ان کے بہت سارے ہم ٹی وی پر میں نے ڈراما دیکھے تھے نو ڈاوٹ ایکٹنگ بہت کمال کیا لیکن اس ڈرامے کے اندر جو یہ ابھی مووی ہوئی تھی اس کے اندر امائمہ ملک کا کیا کریکٹر تھا کس نفاصت کے ساتھ کیا ان کی اپریسیشن کے لیے تو خیر میرے پاس الفاظ نہیں ہے لیکن مائرہ خان میرے حیال میں زیرو تھی وہ ان کے ساتھ نہیں سوٹ کری تھی وہاں پہ جو پنجابی وہ تھا لیکن امائمہ خان نے جس خوش اسلوبی کے ساتھ اس کریکٹر کو نے بھائیا تو اس کے لیے تو داد دینی پڑے گی وہاں سے میں امائمہ خان کی فین ہوئی ہوں دارو بڑا پاورفل کر رہا ہے انہوں نے مولا جٹ میں نے دیکھی جب اور اس میں سب کا کریکٹر بہت نفیس تھا لیکن مائرہ خان کے ساتھ چاہید وہ پنجابی سوٹ نہیں کرتی تھی بہت مقبول ہے میں اس چیز سے میں اگری کرتا ہوں کیونکہ پنجابی بولنا آپ خود بھی اگری کرتے ہیں لیکن میں اتنا کہہ سکتی ہوں کہ مجھے مائرہ خان کا کریکٹر نہیں اچھا لگا اس میں اس موی کے لئے اس طرح تو مائرہ ایک 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 بہت خوبصورت انسان ہے مائرہ بہت ڈاؤن ٹو ایرث ہے میری ملاقات ہے جتنا وہ بہت ایک ڈاؤن ٹو ایرث انسان ہے بہت ساری ان کے ساتھ اندر قوالیٹیز ہیں بہت زیادہ سوپر ہیٹ ڈرامی کی ہیں لیکن اس موی کے اندر ان کے ساتھ وہ کریکٹر سوٹ نہیں کر رہا تھا چلیں ٹھیک ہے اور ہماری بولٹکس کا مولا جٹ کون ہے مولا جٹ امران دہ مچھے رنگ دیں گا چلیں تو پھر یہ بھی بتا دے کہ گبر سنگھ کون ہے گبر سنگھ کون ہے گبر سنگھ پی ٹی آئی کے اندر اگر دیکھا جائے گبر سنگھ کون ہے کوئی تھا ہی نہیں گبر سنگھ سب للے نکلیں جتنے بھی ہیں بھی تک قسم سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے سب گبر سنگھ کب میں کس کو گیا چلیں مجھے بتائیں ایک چیز جو میں کبھی نہیں کروں گی منافقت ایک چیز جو مجھے بری لگتی ہے مطلب کوئی بھی ایسی چیز ہو جس میں میرا اپنا مفاد ہو لیکن میں بس اوقات اپنے مفاد کو بھی وہ کر دیتی ہوں میں وہاں پہ بھی اتنا کیا بولو مجھے ایکسپلین کرنا نہیں آتا لوگوں سے مفاد نہیں لے سکتی ٹھیک ہے آپ لوگوں کا فائدہ نہیں اٹھا سکتی ٹھیک ہے بلکہ اٹھانے چاہے سب ایک دوسری کا فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن میں نہیں اٹھا سکتی وہاں پہ میرا اپنے انقصان ہو جاتے تو پھر اب جاز میں کیا کرنے کی تھی اگر اپنے فائدہ نہیں اٹھانا تھا دیکھیں میرے پاس مطلب بہت ساری ایسی چیزیں تھیں اگر چاہتی تو بہت سارا وہ لکھنے فائدہ کے لیے اپنے فائدہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی کبھی بھی کس انسان کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے ہر اس انسان کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے جو بزدل ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ووٹ میٹر کرتا ہے ووٹ میٹر کرتا ہے لیکن ووٹ جیسے ہم رانحان صاحب کہہ رہے تھے کہ داندلی نہیں ہونی چاہیے ایک نیو طریقہ ہے ایک مشینری کے ذریعے کہ کوئی بھی آ کے داندلی نہ کر سکے تو اس طرح ووٹ لیکن وہ تو یہ بھی کہتے کہ خان صاحب کو بھی کون لے کے آئے تھا تو اگر وہ ان کو لے کے آئے ہیں تو خان صاحب کو بھی وہی لے کے آئے ہیں بالکل خان صاحب کو لے کے آئے ہیں تو جب قوم کے بارے میں زیادہ سوچا تو پھر نہیں چل سکتے تھے خان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی ٹرسٹ کرنا باجوہ باجوہ پھر ٹرسٹ کرنے تھی وہاں سہی تو مسئلہ سٹارٹ گیا چلیں اگر آپ یہ کہتی ہیں تو مان لیتے ہیں پھر اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ان کو کیا کرنا چاہیے اب خان صاحب کو اتنی سچائی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے جس لیول پہ وہ جا چکے ہیں کیونکہ جب انسان سچ اور حق کا راستہ اپناتے ہیں تو اسی طرح کے مسائب آتے ہیں تو اتنا سچ خان صاحب کو میرے حیال میں نہیں بولنا چاہیے کیونکہ خان صاحب جن کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہیں اس پاکستان کے لیے اتنی قربانیاں دے کہ بھی آج ان کے ساتھ جس طرح کا ظلم اور جس طرح کا ستم ہو رہے صرف اور صرف ان کی امانتاری دیانتاری سچائی کی وجہ سے ہی ہو رہے تو میں کہہ رہی ہوں کہ خان صاحب کو یہی کہوں گی کہ جہاں پہ آپ کی جان بچے گی کیونکہ اس وقت جس قرب میں آپ ہیں تو اتنا سچ آپ کے ساتھ تھوڑا سا وہ کر لیں مان لے آپ کی مجھے کمپرومائز کر لیں چل اللہ خیر کرے حریم جی تینکیو سو مچ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا آپ نے بڑی چیزیں ہمیں بتائی ہیں of course this is your point of view میں اس چیز کو ہمیشہ رسپیکٹ کرتا ہوں کہ اگلے کا point of view اس کے اپنا ایک حق ہوتا ہے اور اس کو یہ موقع دینا چاہیے مگر میں یہ ضرور at the end of the day کہوں گا کہ آپ نے اپنی جتنی بھی چیزوں کو criticize کیا جتنی چیزوں کو own کیا میں اس کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنی غلطیوں کو at least مانتی ہیں کہ ہاں یہ میں نے غلطی کی تھی اور جس طرح آپ کہتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتی ہوں and I wish you all the success in that also one thing that I really appreciate about you کہ آپ پاکستان کے بارے میں ہمیشہ سوچتی ہیں ایک righteous attitude آپ کا ہے پاوے طریقہ شاید مدب اٹھا ہے مگر آپ کی نیت اچھی ہے hopefully یہ اپیسوڈ انہیر ہو جائے گی hopefully کوئی ڈالے نہیں آن گے thank you so much I really appreciate that جانے سے پہلے کیا expect کریں کہ پاکستان کب آپ کی واپسی ہوگی پاکستان میری واپسی کب ہوگی ان سنگین حالات میں تمہیں کتنیوں کی سارے وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ظلم کا شکار سب پاکستان سے نکلیں کنارہ کسی احتیار کریں اور جب پاکستان کی حالات بہتر ہو جائیں باہر نکلیں باہر نکل کے جو ہے تو اپنی ایک منظم تنظیم بنا کے جو ہے تو پاکستان کے اندر ہونے والے ظلم کے خاتمے کے اگینسٹ کھڑے ہوں سب کھڑے بھی ہوں تو ہماری کچھ سننے والے ہی نہیں ہم کیا کر سکتے ہیں کس کے آگے فریاد لے کے جائیں سوشل میڈیا کی پاور کو کوئی مانتا نہیں آج کل کسی کو کوئی نہیں سنتا ابھی جیسے فلسطین کی حالات ہے تو میں نے ایک ویڈیو بنایا تو مجھے سب نے کہا ہے کہ آپ نے سب کو کیوں وہ کر دیا یہ تو آپ کو کہتے ہیں آپ کو حالات انشاءاللہ مواقف ہوں یا گیر مواقف ہوں لیکن آپ کو پتے ہیں میں بھی کہتے ہیں وہی بات ہے کہ اتنا ظلم اور ستم ہونے کے بعد اللہ کسی نگیسی انسان کو ایسا بناتے جو اٹھ کے کھڑا ہوتے بے شک بے شک حریم جی اللہ آپ کو ہمیشہ اسی طرح خوش رکھے اور آپ کیونٹرویسی سے دھو رہے اور اسی طرح ہستی خوش رہے تھنکی سو مچ ریلی اپریشیئی ٹیکن ٹائم ہاتھ سپیشلی لندن میں جہاں اگلے پوچھی داوانی گا چکر گرے نواز شریف سے لگے ہاتھ خواتی روزاد پاکستان کا خیال رکھیں اور اسی طرح ہستے اور مسکتر رہتے رہیں اور دعا کریں موسیقی